دوستو ایک لڑکا بائیک پہ بیٹھا ہوتا ہے پیچھے سے ایک لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے مامو میں نے میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس کر لیا ہے اب ایف ایسی میں فزیکس رکھوں یا میتھ رکھوں اس کا مامو کہتا ہے تو بیٹا کبوتر رکھوں وقت ضائع نہ کر نوکریاں چھوکریاں کوئی نہیں ملنی ہے دوستو ایک مولوی صاحب مورسیکل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اگر تم اس دفعہ فیل ہوئے تو تم مجھے اببہ نہ کہنا تو لڑکا سکول سے واپس گار رہتا ہے تو والد صاحب بولتا ہے کہ کیا بن ارزلٹ کا تو بیٹا کہتا ہے تم کو اببہ کہنے کے قابل نہیں رہا دوستو ایک لڑکا بائک پر بیٹھ کے گیم کھیر رہا ہوتا ہے پیچھے سے ایک موٹا لڑکا آ کے اس کے کندے پر تھپڑ لگاتا ہے تو لڑکا بائک والا کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے تم کو کتنی بار کہا تھپڑ نہ لگایا کر اور کہتا ہے ہانسی مزاق میرے ساتھ نہ کیا کر تو جیسے ہی وہ لیز کا پیکٹ دکھاتا ہے تو لڑکا کہتا ہے تم تو میرے بائیو ادھر آؤ تو وہ کہتا ہے نہیں اب تو جا دوستو ایک لڑکا بائک پر بیٹھ کر موبائل میں بور رہا ہوتا ہے گوگل کوئی فنی ویڈیو بیجو تو پیچھے سے ایک لڑکا بائک والا کے پاس آ کے کہتا ہے بائی صاحب یہ کونسی بلا ہے تو بائک والا کہتا ہے یہ ایک ایسی بلا ہے اس سے جو بھی چیز منگوائیں وہ آ جاتی ہے تو پیچھے والا لڑکا کہتا ہے تمہیں ابھی چیک کرتا ہوں تو بائک والا کہتا ہے یہ لے موبائل چیک کر کے دیکھ تو دوستو لڑکا اس لڑکے سے دور چلا جاتا ہے اور بیٹھ کر کہتا ہے گوگل میاں سے جیسے ہی دوسرا لڑکا آتا ہے کہتا ہے میاں نواز شریف کی چلسے والے ویڈیو بیجو دوستو موٹر سائیکل پر ایک لڑکا بیٹھا ہوتا ہے تو دوسرا اس کے پاس آ کے کہتا ہے دیکھو بائی ڈگریان ڈگریان تو لڑکا کہتا ہے میں گریجوئیٹ ہو چکا ہوں لیکن مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ڈگری اس طرح گول کر کے کیوں دی جاتی ہے تو موٹر سائیکل والا لڑکا کہتا ہے پانچ سات سال بعد جب تمہیں نوکری نہیں ملے گی تمہیں پھر پتا چلے گا کہ ڈگری آپ کو اس طرح کیوں دی گئی ہے تو لڑکا کہتا ہے مطلب موٹر سائیکل والا لڑکا کہتا ہے مطلب تم سمجھ دو گئے ہوگے دوستو مہمان کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص باہر سے اندر آتا ہے اور کہتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کھانے کی طرف جب ٹھتا ہے لیکن ایک مہمان کھڑا ہو کر اس کو پکڑ لیتا ہے دوستو ایک لڑکا پارک میں بیٹھا ہوتا ہے ایک دوسرا لڑکا اس کے پاس آکے کہتا ہے کہ آپ کی شادی شدہ لائف کس طرح کی گزر رہی ہے شادی شدہ آدمی کہتا ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہوں تو دوسرا لڑکا کہتا ہے وہ کیسے تو شادی شدہ کہتا ہے کہ بیوی کے میک اپ کا خرچہ برداشت نہیں ہوتا اگر خرچہ نہ کریں تو بیوی کی شکل برداشت نہیں ہوتی دوستو مہمان کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں باہر سے ایک لڑکا کہتا ہے السلام علیکم مہمان کہتے ہیں وہ علیکم سلام تو لڑکا کہتا ہے آپ بریانی کھا رہے ہو تو مہمان کہتا ہے جی ہاں بریانی کھا رہے ہیں تو لڑکا کہتا ہے جی جی بوٹیاں نظر تو آ رہی ہیں اس کھانے میں تو لڑکا کہتا ہے نمکین چاول اچھے ہوتے ہیں ویسے تو مہمان کہتے ہیں ارے یار ادھر آؤ بیٹھ کے کھاؤ یار